روہت شیٹی سلمان خان کے جگہ ویکنڈ کے وار پر آئے اور کرنویر مہرہ کو لے کر کہہ دیئے کہ ایسی بات کہ ویوینڈ سینہ رج دلال عویناش مشرا عیشہ دگویج راتھی کشش کپور ان سبی کو لگ گیا چار سو چالیس وولٹ کا جھٹکا جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ اس ویکنڈ کے وار پر سلمان خان کی جگہ ہم سب کو روہت شیٹی دیکھنے کو ملنے والے ہیں لیکن روہت شیٹی نے تو پوری طرح سے کرنویر مہرہ کے سارے کے سارے راز ہی کھول ڈالے کیا کچھ کا ہے کیا کچھ دیکھنے کو ملے گا آپ سب کو بگ بوس کے آنے والے اپیسوڈ میں جب روہت شیٹی منچ پر آئیں گے کرنویر مہرہ سامنے ہوں گے چلی آپ کو بتاتے ہیں لیکن چینل پر نہیں سبسکرائب کر لیں ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو بھی آپ ضرور دبا دیں آپ کو بتاتے ہیں کہ منچ پر آتے ہیں روہت شیٹی نے ویکن کا وار لینا شروع کیا جس میں کرنویر مہرہ کو کہا کہ میں اس کرنویر کو نہیں جانتا ہوں جو اس وقت بگ بوس کے گھر کے اندر ہے جی ہاں روہت شیٹی نے کہا کہ کرنویر مجھے وہی کرنویر واپس چاہیے جو خطروں کے کھلاڑی میں تھا خطروں کے کھلاڑی میں تو تم ہر ایک مسیبت کو فرنٹ فوٹ پڑا کر کھیلتے تھے ہر ایک سٹنڈ کو تم سبی کے سبی کنٹسٹن سے سب سے اچھا کرتے تھے لیکن اب تمہیں بگ بوس کے گھر کے اندر آ کر کیا ہو گیا ہے تم تو نظر ہی نہیں آ رہے تم ہر ایک چیز بیک پوٹ پر جا کر کھیل رہے ہو جو کی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا تمہارے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ تم بگ بوس کے گھر کے اندر آ کر اس طرح سے پوری طرح سے گم ہو جاؤ گے جی ہاں یہاں پر روہ شیٹی کہتے نظر آئے کہ مجھے وہی کرنویر مہرہ ایک بار پھر سے چاہیے جس نے خطروں کے کھلاڑی کی ٹروفی جیتی ہے وہی کرنویر مہرہ بگ بوس کے گھر کے اندر چاہیے اگر وہی کرنویر مہرہ جو خطروں کے کھلاڑی میں تھا بگ بوس کے گھر کے اندر آ گیا تو ٹروفی جو ہے وہ کوئی اور کبھی بھی نہیں لے سکتا ہے روہ شیٹی نے کہا کہ میں پچھلے ویکنڈ کا وار پر بھی آیا تھا اور تب بھی میں نے تمہیں کئی ساری چیزیں سمجھائی تھی لیکن لگتا ایسا ہے کہ تم نے وہ ساری کی ساری چیزیں اچھی طرح سے سننی نہیں ہیں تمہیں وہی کرنویر مہرہ لانا ہوگا جس نے باہر خطروں کے کھلاڑی میں ہر ایک کنڈشتن کے پوری طرح سے چھکے چھڑا دیئے تھے اور یہ ساری کی ساری تعریف جو ہے کرنویر مہرہ کی روہت شیٹی نے سب کے سامنے کی اور ویوینڈ سینہ دیکھتے رہ گئے اور یہاں پر اب آپ کو بتا دیں کہ کرنویر مہرہ نے بھی روہت شیٹی سے پوری طرح سے پرامس کر دیا ہے کہ اب وہ اس گیم میں پوری طرح سے کھل کر کھیلے گا اور وہی کرنویر مہرہ بن کر دکھا دے گا جو کی خطروں کے کھلاڑی میں تھا جو کی خطروں کے کھلاڑی کی ٹرافی جیت کر آیا تھا یہ وہی کرنویر مہرہ اب ہم سب کو بگ بوس کے گھر کے اندر بھی نظر آنے والا ہے یہاں پر کل میں آ کر بات کریں تو روہت شیٹی نے کرنویر مہرہ کو ساری سچائی بتا دی ہے کہ کس طرح سے وہ بگ بوس کے گھر کے اندر بلکل بھی نظر نہیں آ رہا ہے اور کسی بھی مدے پر وہ اچھی طرح بولتا ہی نہیں ہے تو کیا آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے اور آپ کرنویر مہرہ کا یہ دوسرا روپ دیکھنے کے لیے کتنے ایکسائٹڈ ہیں کمنٹ ضرور کریں اور بگ بوس سے جوڑی لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں موسیقی